ہلو ایرز میں ہوں ساجد محمود اور آپ دیکھیں اپاکٹر یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح ویر ایزی کرکے سے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا موبیل پی ٹی اپروفڈ ہے یا نہیں ہے جب ہم بزار سے یا مارکٹ میں موبیل کھلیدنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ سے جو ہمیں موبیل ملتا ہے اس ڈپے پر بکس پر لکھا تو ہوتا ہے یہ پی ٹی اپروفڈ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں لیکن مہینہ دو مہینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نون پی ٹی اے ہی چھو ہو رہا ہوتا ہے کن کیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہے اور کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھنی آئیں تاکہ آپ کو مکمل پتا چل سکے کہ یہ نون پی ٹی اے ڈوائیس ہے یا پی ٹی اے اپروفڈ ڈوائیس ہے اس سے پہلے ہمارا پارٹیل یوٹیوب چیلنگ سبکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پیس کر لیں تاکہ آپ کو ہیسی نوٹیفکیشنز و ویڈیو دینتی رہے جیورز یہ مارکٹ میں بہت فروڈ چل رہا ہے آپ کو یہ ویڈیو ویڈیو ایمپورٹڈ ہے اگر آپ موبیل کھریدنے جا رہے ہیں یا آپ موبیل کھریدنے کا پروگرام بنا رہے ہیں یہ انفارمیشنٹ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے کونکہ مارڈکٹ میں اивار کام بہت زیادہ چل رہے ہیں موبیل کوئی اور ہوتا ہے ایم 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 نمبر کسی اور موبیل کا ہوتا ہے جو موبیل قا собой پی ٹی اے پاس ٹی پی ٹی ٹی ایک ٹی کو اس کو ٹریس کر لیتی ہے یا آپ کسی بھی کنٹری میں آپ کے ملک کی جو آپ اس اپریٹر سسٹم کو ہینڈل کر رہے گے وہ جب آپ کو ٹریس کر لیتے ہیں تو آپ کا ایم آئی ایم نمبر اگر ایم سسٹم بلوک کر دیتا ہے اور آپ کے لیے پروبلم بنتی ہے پھر آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے تو اس لیے آپ نے چاند چیزوں کا بہت ضروری خیال رکھنا ہے جو میں امپورٹڈ ہے بتانے جا رہا ہوں نمبر ون پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے مبیل میں جانا ہے اور مبیل کے جانے کے بعد آپ نے اپنے مبیل میں اور جانا ہے ایپ سٹور پہ جانا ہے یہاں پہ ایپ سٹور پہ جانے کے بعد آپ نے نیچے میں لنک دے دوں گا اور آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے پی ٹی اے جیسے آپ پی ٹی اے لکھیں گے اوپر لکھا جائے گا پی ٹی اے دوائیس ویریفیکیشن سسٹم آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ جو سب سے پہلے ایپ آ رہی ہے یہ آپ اس کا آئیکن دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ ایپ آپ نے اپنے موبیل میں انسائلیشن کرنی ہے میرے بائیس میں الیڈی انسائلیشن ہے میں تو اس کو اوپن کروں گا اور جیسے میں اوپن کروں گا تو میرے پاس یہ چیزیں آنگی اگر آپ کے پاس موبیل فون ہے آپ نے یہ دیکھیں آپ نے دوسرا موبیل ہے یہ میں خرید رہا ہوں موبیل آپ نے یہاں پہ موبیل میں جا کے آپ نے سٹار ہیچ سیرو سکس ہیچ میں کوڈ نیچے میسز کر دوں گا یہ آپ نے ٹائپ کرنا جیسے آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کے پاس اپنے موبیل کی جو ایمائی نمبر یہ آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ نے جیسے ہی ایمائی نمبر آپ کے سامنے آئے آپ نے وہ ایمائی نمبر یہاں پہ لکھنی ہے ٹائپ کرنی ہے اگر آپ کے ساتھ وہاں پہ کوڈ بھی آ جاتا جس طرح اس موبیل میں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس موبیل میں اگر میں دیکھنا چاہ رہا ہوں تو سٹار ہیچ سیرو سکس ہیچ لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ مجھے کیوں آر کوڈ بھی مل رہے ہیں کیونکہ یہ لیٹس ڈوائیس ہے یہ ایک پرانی ڈوائیس ہے پرانی ڈوائیس اگر آپ استعمال لگا رہے ہیں تو آپ کو صرف اس کے ایمائی نمبر ہی شو کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں شو کرے گا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں آپ کو سمجھیں اگر آپ کو اس طرح نظر آ رہے ہیں تو آپ سمپل آپ نے یہاں پہ جانا ہے ایپ کے مدل جانا ہے آپ نے یہاں پہ آپ نے کیوں آر کوڈ کے آئیکن بنا ہوا ہے آپ نے وہاں پہ یہ آئیکن کلک کرنا ہے میں آپ کو اس موبیل میں کیوں آر کوڈ نہیں ہے منول ہی ٹائپ کرنا پڑے گا تمہیں اس پر سیٹ رکھیں میرے اس موبیل کا بکس ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا دیا ہوا ہے کیوں آر کوڈ اگر آپ موبیل میں ڈبے کے ساتھ لے رہے ہیں تب بھی آپ چیک ضرور کریں اگر آپ موبیل لے رہے ہیں چاہیے وہ بکس پہک نہ ہو پھر بھی چیک کریں تو ویرز آپ نے یہاں پہ یہ جو کوڈ ہے یہاں پہ ایسے سکین کرنا ہے یہ خود با خود سکین کر کے اوپر ٹائپ کر لے گا آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے اس کو پک کر لیا ہے اب آپ نے جس ڈن پہ کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی یور موبیل ڈوائیس نمبر ایمی نمبر ایسے کمپلین پی ٹی اے اپروپڈ ریسی سیشن ڈیس ایمزی ایس آف ویوو وائی بارہ ایس آپ نے یہ چیز ضرور دیکھ رہی ہے آپ کا مادل نمبر وہ ہی آ رہا ہے جو آپ موبیل ہاتھ میں پکڑے بٹھے ہو یا جو آپ موبیل لے رہے ہو یہ دیکھیں اس کا بلکل وہ ہی آ رہا ہے ویوو بائی آ رہا ہے اگر یہاں پہ کوئی اور نیم آتا ہے اگر آتا ہے نوکیا نوکیا 101 نوکیا 105 یا ادھ نیم آتا ہے تو آپ سمجھ جائیں اس موبیل میں جو ایم آئی نمبر ہے وہ اوریجنل نہیں ہے اور وہ ایک کوپی کیا ہوا ہے ایڈٹ کیا ہوا ہے یہ کل کو پی ٹی اے بلک کر سکتا ہے کل کو پتہ لگ سکتا ہے پی ٹی اے کے سسٹم کو آپ کو موبیل کے لیے پروبلم بن سکتی ہے آپ کبھی بھی نہ وہ موبیل بائی کریں جو مارڈل کا موبیل کا اور ہو لیکن آپ کی ایم میں یہاں پہ ویریفکیشن کرنے میں شوک کوئی اور ہو رہا ہو ایسی آپ گلتی بلکل نہ کریے گا ونہا آپ کا ایک یا دو ماہ کے اندر موبیل دوبارہ سے بلوک ہو جائے گا آپ کے لیے پروبلم بنیں گے جی ویلز میں نے آپ کو ہر چیز آپ کو بتا دیا ہے موبیل کریچے وقت ان کن چیزوں کا آپ نے پاکستانٹل کومنکیشن 30 سے چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ موبیل بائی کر رہے ہیں وہ کیسے چیک کیا جاتا ہے کہاں سے چیک کیا جاتا ہے میں نے تمام انفارمیشن دے دیا ہے ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کریں ہمارے پاکستانٹل یوٹیوب چینل کو سبکرائبر کریں بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو ایسی نورک بڑی ویڈیو آتی رہے اور موبیل انبوکسنگ ویو موبیل اسیسیلی کی ویڈیو ہم بناتے رہتے ہیں اپنے اوست آجن میں اجازت اگلی ویڈیو ملتے ہیں ویڈیو ملتے ہیں